بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ابھی بہاول نگر میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی گرد نہیں بیٹھی خیر اسے افسوسناک کے بجائے پنجاب پولیس کی زبان میں معمولی واقعہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ابھی اس معمولی واقعے کی گرد نہیں بیٹھی کہ ایک اور واقعہ بلکہ ایک اور سانحہ ایک ایسی ویڈیو وردی والے کی آئی ہے کہ جس سے پورا پاکستان بھڑک اٹھا ہے اور اس ویڈیو نے دل چیر کے رکھ دیا ہے اولو بہاول نگر کا جو واقعہ ہے جسے ایک معمولی واقعہ قرار دیا گیا اس کی گرد ابھی اس لیے بھی نہیں بیٹھی کہ اس معاملے کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں اور ایک پولیس افسر ہے یا پولیس کا اہلکار ہے اس نے استیفہ دیا ہے حابد بیر صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ نہ صرف پولیس اہلکار کا استیفہ ہے بلکہ اس نے اپنی وردی جو ہے وہ رذر آتش کی ہے یہ بھی بڑا ایک الامنگ سا معاملہ ہے اس پر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے جو اس وقت پولیٹیکل ہاپننگز ہیں جو اس وقت پولیٹیکل لانڈسکیپ جس طرح کا بن چکا ہے اس حوالے سے چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں اور جو آئندہ کا عید کے بعد کا لائے عمل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے عید کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں عید کے بعد کا جو منظر رامہ ہے دمہ دمست کل اندر تو کنفرم ہے یعنی کہ عوام جو ہے اب it's time to grab your popcorn آپ نے اب صرف کھیل دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے ایک جانب تو میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب جس طرح سے عید کے بعد مضاحمت کی سیاست شروع کرنے جا رہی ہے بہت سے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے پریشر already build up ہو رہا ہے اور پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک جانب جڈیشری کے چھے ججز کا خط ہے وہیں دوسری جانب joint grand opposition ہے وہیں دوسری جانب ایک طرف تو پی ٹی آئے ہے اب اس سب کے اندر نواز شریف جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم ترین ڈیٹیل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے خائف ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں اور ان کے قریبی سمجھے جانے والے نواز شریف گروپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ لگا تار اشارہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکہ دیا گیا یہ ہوا وہ ہوا حکومت نہیں لینی چاہیے تھی شہباز شریف کٹپتلی وزیر عظم ہے موسیٰ نقوی پر تنقید کے نشتر وزیر خزانہ پر تنقید کے تیر برسایا جانا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایک صافی ہیں ازر جاوے یہ یوکے بیس جورنلسٹ ہیں میاں صاحب کے قریب ہیں اور الیکشن کے دنوں میں یہ واپس بھی آئے پاکستان میاں صاحب کو کبر بھی کرتے رہے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے اور اب ذرا آپ نے نکتہ سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں تک آگ لگی ہوئی ہے عید تو گزر گئی کہتے ہیں کہ اب دیکھئے اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف اور خیبر پختونخواہ حکومت کے مذاکرات تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف اور کے پی حکومت کے مذاکرات اور مبینہ ڈیل کی خبریں یعنی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی تو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اشارہ ہے لیکن وہ چڑھائی کس انگل پر کرنے جا رہے ہیں وہ چڑھائی یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یا پھر کے پی گورنمنٹ سے کوئی ڈیل کر لی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اب ان کے باہر آنے کی چونکہ بوگس کیسز ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر بیانیاں بنانے کے چکر میں اگر تو اس طرح سے کر کے بیانیاں بناتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ تو ایک مرتبہ پھر اپنی رہی صحیح سیاست بچانے کے چکر میں رہی صحیح سیاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کپتان کے خلاب بات کر کے اور کپتان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ کر نواز شریف صاحب کو بیانیے کی جنگ میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اب اگر ایسا ہوتا ہے تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو جائیں گی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس سب کے اندر اگر کسی نے کمزور ہونا ہے تو وہ مقتدرہ ہے کیونکہ مقتدرہ کو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ جوڈیشری کا وہیں دوسری جانب مقتدرہ کو خان کا پریشر ہے اور اس سب کے اندر اگر نواز شریف اپنی ذات کے لئے بھی میں نے پہلے بھی بات کی ملانا فضل و رحمان کیوں آہو بکا کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ باقیوں کو دھنگلی سے جتایا تو مجھے کیوں نہیں جتایا میں کیا اتنا برا ہوں تو ملانا صاحب لیکن اس پروسس میں بھی عمران خان کو سرخرو کر گیا رانا صلی اللہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر چڑھائی کر رہے ہیں عدت میں نکاح والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے باگ کی کہ میں اپنے گاؤں گیا جس دن سزا ہوئی اور ایک بزرگ نے جو باتیں کی اس کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا بشرا بی بھی سرخرو ہوئی although وہ اپنا علو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ملانا فضل و رحمان رانا صنع اللہ جعوید لطیف یہ کوئی بلکل سارے معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ right side of the history پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں وہ صرف اپنے اپنے اس کے اندر شکمیں ہیں کہ سنو کیوں پھول گئے ہوں یہ basically لبے لباب ہے ان کا لیکن اس پروسس کے اندر کم از کم عمران خند صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو رہے ہیں اچھا ایک اور development جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک تنقید جو ہے پاکستان طریق انصاف کی کے پی گورنمنٹ میں ایک جو ایکٹ ہوا کہ مستحقین کو جو پیسے دیئے گئے اس کی تصویر بنائی گئی اور بینرز کی اوپر جو تصابیر ہیں تو اس سب میں اچھی چیز کیا ہے مسمت چیز یہ ہے کہ مریم نواشیف صاحبہ کے بھی ایسے عوامل کی کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو ان کے جو ترجمان وہ کہتے ہیں تو کیا ہوگا حکومت ہماری ہے ہم جو مرضی کریں لیکن کے پی میں ایسا نہیں ہے اور یہ ایک عوامی حکومت کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے ہم نے بھی constructive criticism کیا اور اگلوں نے نہ صرف وہ criticism سنا بلکہ اس پر عمل بھی کر لیا تو اچھی خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور نے تمام متلکہ محکموں اور افسران کو ادایت جاری کر دی ہے کہ مستقبل میں مستحقین کو امدادی رکوم چیک تقسیم کرنے کی کوئی ویڈیو کوئی تصاویر نہ بنائی جائیں کسی بھی شہری کی عزت نفس مجروع ہونے کی صورت میں متلکہ افسران کے خلاف کا روائی عمل میں لائی جائے گی اب یہ ساری چیزیں بڑی important ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے وقت پہ جب ایک ایجیٹیشن کی طرف جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مضاحمت کی سیاست کی طرف جا رہی ہے ملانا تارک جمیل صاحب ان کا امیر عباس صاحب کو ایک انٹرویو ہے اور اس انٹرویو کے کچھ کلپس ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے لئے بڑی پر امید سی باپ ہے میں تھوڑا سا یہ وقت لے کے آگے بڑھوں گا خبروں کی طرف ملانا تارک جمیل صاحب نے ظلم اور ظالم کے جو نظام ہے اس پر فکر انگیز گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ظالم انتہائی قابل رحم ہے اس کو احساس ہی نہیں کہ اس کی کتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے اللہ ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے ہر رات تحجد میں دس سپارے تلاوت کرنے والے حجاج بن یوسف کو اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے عبرتناک موت سے دوچار کیا ٹھٹھرتا رہا پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور آمتیں باہر نکل آئیں یہ میسج ہے ان ظالم لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملانا تارک جمیل نے کہا کہ لوگوں کے بوٹ کو بدلنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قانون کو چیلنج کیا جائے رات جتنی بھی امدھیری اور لمبی ہو جائے صویرہ ہو کر رہتا ہے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملانا تارک جمیل صاحب کا جو پیغام ہے وہ شیئر کر کے لکھا اب یہ جو بات ہے یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی حوصلہ آفزا ہے اور یہ ایک میسج بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے جو کہ بدلی نہیں جا سکتی ایک اور اپنیٹ آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے سرخرو ہونے کا سلسلہ جاری ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام تراشی کی گئی کہ بہریہ ٹاؤن سے فراہ شہزادی نے بطور فرنٹ مین جائداد وصول کی جبکہ حقیقتاً یہ زمین اس نے بھاری رقم ادا کر کے حاصل کی القادر کیس میں دوران جرہ گواہ عباس پٹواری نے سارے کا سارا جو بیانیاں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف تھا وہ ختم کر دیا پٹواری کے مطابق کل دو سو چالیس کنال چھے مرلے رقمہ بلوز ترپن کروڑ بتیس لاک پچھتر ہزار روپے میں خریدا گیا جس کی فراہ شہزادی نے باقاعدہ ادائیگی بھی کی نیک مہمال کے ریکارڈ کی مطابق جائداد کی ملکیت ترپن کروڑ ستائیس لاک پچاس ہزار روپے ہے جبکہ فراہ شہزادی نے یہ زمین زائد از قیمت پہ خریدی یہ ایک اور ڈاکمنٹ سامنے آ گیا ہے پٹواری کے بیان کی جو اس کے اوپر جرہ تھی تو اس میں بھی عمران خند صاحب جو ہیں وہ سرخ رو ٹھہ رہے ہیں اب ذرا جلد جلدی آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی اہم ترین چیز ہے حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور بابل نگر میں حساس ادارے کے ملازمین کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکاروں سے اظہاری اکجہتی کے لیے یہ ڈیلی پاکستان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایلیٹ فورس کے جوان نے نوکری سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا جبکہ جوان کی جانب سے اپنی بردی بھی نظر آتش کر دی گئی حامد میر نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد فیصل خان نامی ایلیٹ فورس کا اہلکار بہاول نگر واقع پر احتجاج کرتے ہوئے نوکری سے مصطعفی ہونے کا اعلان کر رہا ہے محمد فیصل کی جانب سے اپنی بردی کو تیل چھڑک کر نظر آتش کر دیا گیا ویڈیو پر تجزیہ کرتے ہوئے حامد میر نے لکھا کہ کیا یہ ویڈیو جھوٹی ہے یا وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اس واقعے سے انکار کر رہے ہیں اور اس سے متعلق جالی خبریں پھیلا رہے ہیں نو آئی پرسنلی تنک کہ بردی جو ہے کم از کم اسے جلانا نہیں چاہیے بردی ادارہ جو ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے ایلیٹ فورس کا ادارہ ہے پولیس کے اندر کوئی زیلی ادارہ ہے چاہے کوئی بھی فورس ہے اور جو وردی ہوتی ہے وہ سٹیٹ آف پاکستان جو ہے اسے ریپریزنٹ کرتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں this is your right اور یہ birthright آپ سے کوئی نہیں لے سکتا آپ کو نوکری جو ہے اس پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سب کے اندر یہ باریک نکتہ دیکھا جا سکتا تھا اچھا ایک اور بڑا عجیب سا خواب ہوا اور یہ ایک آپ نے فوٹیج دیکھنی ہے کہ جی بہاول لگر کے اندر ڈی پی او صاحب اور ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کے لیے نعرے لگے ہیں اور ان کے حق میں احتجاج ہوا ہے اور ڈی پی او صاحب جو ہے وہ اس سب کے اندر انہیں سرخرو قرار دے دیا گیا پتہ نہیں ڈی پی او صاحب نے کیا کیا جس کی اوپر یہ نعرے لگے ہیں مرال فورس کا بلند کرنا تھا لیکن فورس جو ہے وہ اپنے ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن کا مرال بھی بلند کر رہی ہے آپ یہ فوٹیج دیکھیں مجھے تو بڑی عجیب لگی اس پہ آپ کا تجزیہ چاہیے ہوگا پتہ نہیں یہ اب اس فوٹیج کی کیا حقیقت ہے ڈی پی او بہاول لگر اور ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ زندہ باد ہے جی زندہ باد بہترین ہو گیا اور پتہ نہیں کیا اس میں معاملہ ہے کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے لیکن ایک خبر ہے اور اس واقعے سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک انتہائی افسوسنا خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک ویڈیو ہے جس میں ائرپورٹ کی جو سیکیورٹی فورس ہے اس کے اہلکار نے انسانیت کی تظلیل کی ہے اور یہ بسیکلی شاہد آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ ویڈیو شیئر کی اور سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے اس نے سارے کے سارے پاکستان کو لرزا اٹھا ہے کہ کسی میں اتنی زیادہ آپ اندازہ کریں کہ کسی میں اتنا انسانیت کا رتی برابر بھی مادہ نہیں رہ گیا اور یہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار ہے سیکیورٹی اہلکار ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عزت کی جائے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی انفورچنیٹ دل خراش واقعہ اور والد کی بے بسی جو ہے وہ دیدنی ہے کہ وہ ایک بچی ہے ائرپورٹ کی اوپر وہ اپنے باپ کو دیکھا ہے پردیس سے آیا نا اس ملک کو چلا رہا ہے اوورسیز پاکستانی وہ اپنے باپ سے بھاگتی ہوئی ملنے گئی ہے اور پولیس والے نے اس بچی کو ایسے جیسے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے شاید کوئی جانور کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے اگر کسی انسان کے اندر ذرا برابر بھی انسانیت اورتی برابر اچھا اس نے بچی کو اس طرح بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے ایسے پیچھے پٹھا کہ جیسے پتھا نہیں اس نے کیا جرم کر دیا آپ بلکہ یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو آپ اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچی گئی ہے یہ آپ پولیس والے کو دیکھیں کیسے اس نے سر سے اٹھا کے اس بچی کو پیچھے پھینک دیا اور بچی جو ہے وہ پریشان ہے اس کے بعد اس کے اہل خانہ کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے اور بعد میں باپ کی جو بے بسی ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھی جا سکتی وہ اپنے والد کے پاس گئی ہے اور والد جو ہے وہ انتہائی بے بسی میں بچی رو رہی ہے اور باپ اسے پیار کر رہا ہے دلاسہ دے رہا ہے وہ اپنا سامان لے کر آئے اور یہ ہمارے ملک کے اندر ایک عام شہری کی عزت ہے یہ ہمارے ملک کا نظام ہے یہ ہمارے ملک کے اندر چیزیں چل رہی ہیں خدا کا خوف کریں خدا کی کوئی پکڑ سے ہی ڈر جائیں آپ لوگ مطلب خود کو کیا فیرون سمجھا ہوا ہے یہ جو بھی اہلکار ہے سیکیورٹی فورس کا ہے جو جو ائرپورٹ پہ سیکیورٹی کر رہا ہے اس کا کیا اعتصاب ہوگا یا اسے بھی معمولی واقعہ قرار دے دیں ہم مطلب حد ہو گئی نا انسانیت کی کتنی تظلیل کریں گے کتنی تظلیل کریں گے اس ملک کے عوام کو کب تک کیڑے مکونے سمجھا جائے گا خدا رہا اس کے باپ کی بے بسی جو ہے کیا وہ عرش کو نہیں ہلائے گی کیا وہ ذات نہیں بیٹھی جس نے پکڑ کرنی ہے بھول گئے ہیں آخرت جو ملالہ طارق جمیل صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ظالم جو ہے نا وہ قابل رحم ہوتا ہے وہ طاقت کے نشے میں سرمست ہوتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہونے کے حوالہ اور اس شخص کے ساتھ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ ایسا ضرور کریں قانون کے دائے میں رہ کے کہ ہمیں بھی لگے کہ اس ملک میں آئین اور قانون موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ